السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید ہے سب خیرے سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو پھر حاضر ہوں ایک بہت ہی انفرمیٹیو ہیلپفول اور ڈیفرینٹسی ویڈیو کے ساتھ جس میں میں آپ کو سکھاؤں گی کہ میں اپنے برشیز کو کیسے کلین کرتی ہوں اور اپنی بیوٹی برینلیس کو کیسے کلین کرتی ہوں کیونکہ اگر ہمیں نیو درٹی یوز کرتے ہیں تو ہمیں ایکنی ہوتی ہے ہمیں بریک آؤٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری سکن بہت زیادہ پروبلمیٹک ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں ڈرمیٹالوجیس کے پاس جانا پڑتا ہے یا پھر مہنگی کلینز لینے پڑتی ہیں اپنے سکن کو سہی کرنے کے لیے تو ایٹس بیٹر کہ ہم اپنے گھر میں ہی اپنے برشیز کو اور اپنی بیوٹی بلینڈرز کو کلین کریں تاکہ ہمیں سب خرچوں کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے تو میں یہاں دکھا رہا ہوں کہ this is how my beauty blender and my brushes look they are so dirty بہت گندے ہو رہے ہیں میں نے بہت سارے looks ان سے کی ہیں ویسے میرے بہت سارے brushes ہیں لیکن میں نے یہاں ڈیمو کے لیے سف کچھ brushes لے ہیں جو کہ ان quantity 7 ہے اور ایک beauty blender ہے تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ dirty ہو رہے ہیں بہت زیادہ color لگا ہوئے تو میں انہیں آپ سب کے سامنے کلین کروں گی آپ ڈائریکٹ ہی brush کو ساپ کے اوپر یوز کر سکتے ہیں لیکن میں پریفر کرتے ہوں تھوڑا سے شیمپو ڈالنا جس سے میں چاہتا ہوں کہ میرے جو brush کے bristles ہیں وہ ساپ ٹھے ہیں ہارش نہ ہو تو میں ہزا سے شیمپو لوں گے اس کے بعد میں نے brush کو گیلہ کیا ہے اور اس کے بعد میں اسے اچھے طرح سے رپ کروں گی تاکہ سارا جو بھی brush میں eyeshades ہیں جو بھی products ہیں وہ سب ریمو ہو جائیں اسی طریقے سے ہمیں کام کرنا ہے بالکل ہارش نہیں ہونا ہمیں اپنی brush کو رپ کرنا ہے اور اسے اچھے طرح سے رپ کرنا ہے سارے product نکل جائیں اور ہماری brush بلکل clean اور صاف سترہ ہو جائیں تاکہ ہم اسے دوبارہ کسی بھی کام کیلئے 2-3 منٹس کرنے کے بعد آپ soپ کو رکھ دیں اور اس کے بعد اپنی سکن کے اوپر اس طرح سے brush کو رپ کریں تاکہ آپ کو بدہ چلیں کہ اس میں بھی product باقی ہے یہ نہیں اگر تو صاف اور سترہ جھاگ نکل لیا ہے تو آپ اسے wash کرنا شروع کر دیں اور brush کو ہمیشہ downward position میں wash کرنا ہے تاکہ اس کے bristles میں direct پانی نہ جائیں اور اس طرح سے اگر bristles میں direct پانی جاتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں downward position میں ہمیشہ brushes کو wash کرنا چاہیے تاکہ اس کے bristles خراب نہ ہوں کیونکہ ہم brushes میں ایک ہی بار invest کرتے ہیں expensive ہوتے ہیں brushes ہمیں انہیں بابا use کرنا ہوتا ہے اس لئے ہمیں یہ make sure کرنا چاہیے کہ ہمیں اسے after 15 days wash کر لیا کریں clean کر لیا کریں تاکہ ان میں کسی بھی product نہ رہیں اور یہ ہمارے لئے healthy ہوں تو اسی method سے میں نے اپنے side brushes کو کیا ہے clean اور ویڈیو میں میں نے اس لئے record نہیں کیا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے اور آپ سب بور ہو جائیں گے تو میں نے اپنے brushes کو اسی method سے clean کر کے پھر اس کے بعد ایک tissue paper لیا ہے اور اپنے side brushes کو رکھا ہے air dry ہونے کے لئے تاکہ ان کا پانی اچھی طرح سے سوک جائے اور یہ air dry ہو جائے اور پھر ہم انہیں دوبارے use کر سکیں تو سیم میں نے جو process کیا ہے وہ beauty blender کے ساتھ بھی کیا ہے اس میں لیکن surf بھی میں نے تھوڑا سا 8 کیا ہے pinch میں نے surf 8 کیا ہے کیونکہ beauty blender تھوڑا سا tricky ہوتے ہیں تھوڑا سا difficult ہوتے ہیں clean کرنا ان کے اوپر سے products آسانی سے نہیں جاتا اس میں shampoo کے ساتھ ایک pinch میں نے جو ہے ایک چھٹکی surf کی بھی 8 کی ہے تھوڑا سا surf 8 کرنا زیادہ surf 8 نہیں کرنا surf میں تھوڑا سا chemical زیادہ ہوتا ہے اسے ہمیں یہ تھوڑا سا ایٹ کرنا لیکن ہمیں یہ use کرنا ہے beauty blenders کو clean کرنے اسے ہمیں یہ تھوڑا سا use کرنا پڑے گا اسی طرح سے اپنی beauty blender کو clean کرتی ہوں کبھی میں مجھے کوئی skin issue نہیں رہا beauty blenders تھوڑا سا tricky ہوتے ہیں اس لئے ہمیں زیادہ دیر بھیگو کے رکھنا پڑے گا میں نے تقریباً 5 hours اسے اسی soapy mixture میں almost 5 hours کے بعد جوہے اس کا سارا ڈرٹ جوہے وہ clean ہو چکا تھا اس طرح سے وہ یہ نظر آ رہا تھا beauty blender کو آپ کو اچھی طرح سے tape water سے wash کرنا ہے اور بار بار wash کرنا ہے تاکہ اس کا اندر کا جھاگ نکل جائے اندر جو بھی ہم نے shampoo اور self use کیا تھا جو بھی mixture بنایا تھا اس سب remove ہو جائے بہت دیکھ یہ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جب پانی آپ کا ساف آنے لیں بیوٹی بلینڈر clean ہو چکا ہے میں نے بیوٹی بلینڈر کو بھی ڈیشو پر رکھ دیا ہے اور اسے میں نے overnight air dry ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تو next day میرے brushes کچھ اس طرح سے دیکھ رہے تھے بلکل clean اور ساپ زدریں میں کافی سالوں سی سی طرح سے اپنی brushes کو اور اپنی بیوٹی بلینڈر کو clean کرتے آئی ہوں مجھے کوئی بھی problem کو سامنا نہیں کرنا پڑا ہمیشہ easily remove ہو جاتے ہیں بہت چپسٹ بے ہیں بہت آسان سا طریقہ ہے بہت affordable سا طریقہ ہے اسی طرح سے آپ اپنی بیوٹی بلینڈر کو اور اپنی برشس کو clean کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو بہت آئی ہوں بہت آئی ہوں آپ اپنی برشس کو اور بیوٹی بلینڈر کو clean کر سکتے ہیں so this is the whole process to wash and clean your brushes and beauty blenders اس طرح اسی طریقے سے اپنی برشس کو اور بیوٹی بلینڈر کو تیشو کے اوپر رکھے dry ہونے کے لئے رکھا تھا اور تیشو پیپر نے ان کا سارا پانی سوک کر لیا تھا اور بیوٹی بلینڈر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے رات بھر کے لئے ڈرائی ہونے کے لئے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو ہلپل رگی ہو تو پلیز کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور میں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اسی طرح سے پیار دیتے رہیے گا پھر ملیں گے ہم کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ کسی مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ کسی ہلپل سی ویڈیو کے ساتھ تو تب تک لکھئے گا اپنا بہت سارا خیال اور اسی طرح سے پیار دیتے رہیے گا اور انسٹرگرام پہ بھی مجھے ضرور فالو کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ